ایک دن سرکار نے فرمایا حضرت انسمن مالی کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو وقفے سے ملا کرو وقفے سے محبت بڑھتی ہے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے تھے ظہر سے پہلے بات ہوئی حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے عشر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے مغرب میں آئے نماز پڑھی اور حضرت انسمن مالی کہتے ہیں زور کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابوبکر نہیں آئے دیکھ بھی لیا ہے آئے بھی ہیں لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا ادھر نہیں آیا اثر کے بعد پھر پوچھا ابوبکر نہیں آئے آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس ہو کریں ذرا دیکھیں تو سیئے یہ کیا ہو رہا تیسی دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انسر یار ابوبکر نہیں آیا تو حضرت انسمن مالی کہتے ہیں میں خادم تاک قریب رہتا تھا میں دوڑا کیابوبکر کے دروادے پہ دس تک بھی مہنے کا کیا کرتے ہو حضور نے تین دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں کہتے ہیں صدیق اکبر دوڑے آئے حاضر خدمت ہوئے حضور حکم ہو کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں تو آیا ہی نہیں تو نظر ہی نہیں آیا عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کرو اس بات کا میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر تو یہی رہا کر تو رہا کر یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے